بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ناظرین جنرل اٹائٹ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد یا تحویل میں لیا جانے کے بعد ایک اور اہم پشرفت ہوئی ہے اور وہ یہ کہ تین مزید جو سابق افسران ہیں اہلکار ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ان سے تفتیش ہوئی ہے کیا باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں کون لوگ ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے اور یہ کس قسم کی خلاف برزیاں جو ہیں وہ کر رہے تھے دوسری طرف حکومت کی جانب سے فیض حمید صاحب کے جو معاملہ ہے اس میں ایک طرف تو نو مئی میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگ رہا ہے اور دوسری طرف ایک اجلاس ہوتا ہے نواز شریف صاحب کی زیر سدارت اور اس میں احتیاط برتنے کا کہا جاتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ عاصف صاحب آج کل سرگرم ہیں مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں کل رات بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا کامران شاہد صاحب کو اس میں انہوں نے کیا فرمایا نیکسس سے متعلق یا باجوہ صاحب کے نو مئی میں ملوث ہونے سے متعلق پہلے وہ سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کا جو پولیٹیکل گارڈ فادر تھا یا باجوہ صاحب تھے یا فیض صاحب تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو پولیٹیکل گارڈ فادر تھے اور یہ ان کا پولیٹیکل چاچہ تھا عمران خان صاحب کا فیض جو ہے یہ جو پولیٹیکل سیاسی رشداری ان تین لوگوں کی اس میں جو ہے ملک میں جو کچھ چار سال میں پانچ سال میں ہوا جہاں جو ہے جس میں نائنٹھ میں اس میں باجوہ صاحب بھی رسپونسپل ہیں اس میں ٹوٹلی رسپونسپل ہیں ٹوٹلی کلپیبل جو ہیں وہ فیض صاحب بھی ہیں اور آبیسلی عمران خان وہ ایلٹیمیٹ بینفیشری باجوہ صاحب گارڈ فادر اور فیض صاحب جو ہیں وہ سیاسی چاچہ اور اجلاس ہوتا ہے شامی صاحب اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ احتیاط بڑھتے ہیں رانہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا مسلمی کا اجلاس ہے نا جی ہاں رانہ صاحب سلام علیکم جی وعلیکم سلام تو رانہ صاحب آپ محتاط ہو گئے ہیں سنا ہے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے نہیں دیکھیں فیصلہ تو کوئی ایسا نہیں ہوا لیکن جب آپ کسی بھی حوالے سے کسی اجلاس میں بات ہوتی ہے تو لینیشپ کا ایک لازمی طور پر ایک اس قسم کی جو ہے وہ آپ ڈیریکشن کہلیں یا رہنمائی کہلیں کہ دیکھیں ایک ادارے کا معاملہ ہے اور ان پریسیڈنٹڈ یعنی اس سے پہلے کوئی اس ان پوزیشنز پہ رہنے والا تھری سٹار جنرل جو ہے وہ اس طرح سے گرفتہ نہیں گوا تو اس کے اوپر ایسا نہ ہو کہ ہم چار شیر جو ہے وہ روز اس میں اضافہ کرتے جلے جائیں اس کے اس کے اوپر بیان دیتے جلے جائیں اور جب یہ کورڈ ماشل کی کاربائی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ یعنی استقرسائی تو ہو جاتی ہے وکیل کرنے کا حق بھی ہوتا ہے جس کے اوپر کورڈ ماشل کی پرسیلنگ چل رہی ہوتی ہیں تو جو چیز سامنے آئے تو اس میں پھر کوئی اتنا فرق نہ ہو کہ کچھ کا کچھ کہا جاتا رہے اور بعد میں جو ہے وہ بات اس حد تک یا اس سے مختلف نکلے تو اس کے اوپر ہمیں ہماری سے پہلے بھی یہی پرسی ہے کہ اس کے اوپر رائے ذنی کرتے وقت ہمیں اس پریس ریلیز جو آئی ایس پی آر نے جاری تھی ہے اس کے قریب قریب رہنا چاہیے اس سے بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہیے یعنی آپ کا خیال ہے کہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں یا جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کی تفصیل ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے لیکن ایک آپ کو کوئی سنگن تو تھی نا اور آپ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے اور گہرا ہے نو مائی کا جو ہے دیکھیں شامی صاحب یہ بات تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں اور اپنے حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جب چھبیس نومبر کو انسانوں کا سمندر لانے کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے اور اس سے پہلے ایک لانگ مارک جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے یہ بات فضا میں موجود تھی اب میں یہ کسی حوالے سے بھی بات کر رہا میں اپنی انفرمیشن یا اپنے نالج کی بنیادتے اس وقت انٹیریئر کا چارج میرے پاس تھا تو اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک آدمی کو ایک آفیسر کو آرمی چیف بننے سے روکنے اور کسی ایک کو بنانے کے لیے یہ سارا پریشر بلٹ ہو رہا ہے جو وزیر آباد کے قریب جو واقعہ ہوا تھا اور اس میں پہلی مرتبہ ایس آئی آر میں ایک آرمی کے سینئر افیسر کا نام دینے کی جو ہے وہ بات کی گئی اس کے مطلق بھی اس وقت یہ بات ہو رہی تھی اندر سے جو ہے وہ اس قسم کے مشورے دیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد نو مہی ہو گیا تو نو مہی کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ اس قسم کی سٹیٹریجی بنائی گئی ہے کہ جی آپ یہ کریں آپ ان ان مقامات کے اوپر جا کے گھراؤ جلاو کریں اور پریشر بلٹ کریں تو پھر جو ہے وہ کچھ ریٹائرڈ لوگ اور کچھ پھر جو ہے وہ حاضر سروس لوگ جو ہے وہ پھر سامنے آئیں گے پریشر بلٹ ہوگا یعنی ادارے میں جسے ایمیونٹی کہتے ہیں یعنی ایک بغاوت کا محور پیدا کرنے کی خوشش یہ بات اس وقت سرعام بھی ہوتی رہی ہے ہمارے پر بھی پہنچتے رہی ہے لیکن میڈیا میں بھی ہوتی رہی ہے تو اس کے پیچھے جو کردار سمجھا جاتا تھا وہ فیر صاحبی تھے انہی کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ شاید وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو سارا کچھ جو ہے نا وہ بینش کر رہے ہیں یا اس کی رہنمائی کر رہے ہیں رانہ صاحب ابھی تو دیکھیں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوا صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ اپنے پتے پھینٹ رہے تھے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کی کوئی ایسی آردو نہیں ہے امریکہ میں بھی بتاویا تھا اور یہاں بھی بتاویا تھا تو یہ پھر یہ پھر معاملہ ہو کیا رہا تھا دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یا ملک محمد احمد کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہتے تھے ان دونوں صاحبان کا جو ہے وہ باجوا صاحب سے اور باجوا صاحب کے ایک کردار ہوتے تھے مٹھو صاحب تو وہ صاحب مٹھو صاحب جو تھے ان کے ساتھ لوگوں کے بڑے تعلقات جو ان کے سمدھی ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ان کے در دولت پہ جو ہے وہ فائضیاب ہونے کے لیے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس پارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ ایکسٹینشن کی بات انہوں نے خواجہ صاحب سے کی ہو جس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے اور ملک محمد احمد صاحب پساد نہ کی ہو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ باجوا صاحب فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانے کے حق میں تھے اور مجودہ چیف کے حق میں نہیں تھے اور عمران خان صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ انہیں کو چھوڑی سی ایکسٹینشن مل جائے اگر انہیں ایکسٹینشن چھ ماہ کی بھی مل جاتی تو پھر سارے ہی معاملے جو ہے وہ کلیر ہو جاتے راستے سے ہٹ جاتے اور پھر مارچ میں آگے تو پھر فیضہ بھی جو ہے وہ آرمی چیف ہوتے تو یہ اس قسم کی گفتگویں ہوتی رہی ہیں کہ ساتھ تک دوست ہیں اس کے بارے میں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ کوئی اور ہی کوئی جو ہے وہ ستے صدر سے کہہ سکتا ہے لیکن یہ گفتگو ہوتی رہی ہے رانہ صاحب ایک پرانے سیاسی ورکر کے طور پر جس نے بڑی قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے بڑی جدو جہود کی ہے اور بڑی تاریخ پر بھی جس کی نظر ہے آپ کو یہ صدمہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ڈسیئن میکنگ پروسس جو ہے وہ کتنا پلوٹ ہو گیا ہے کسی کے سسر سے بات ہو رہی ہے کسی کے سمدی سے بات ہو رہی ہے اور مملکت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور سب لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں آپ کو دل گرفتہ نہیں ہوتے آپ یہ انتہائی اخصوص کی بات ہے اور انتہائی جو ہے وہ یعنی رنج اور غم اور دل گرفتہ ہونے والی بات ہے لیکن یہی وہ صورتحال ہے جس کے متعلق آپ نے بھی ہمیشہ بات کی ہے ہم نے بھی جدوجد کی ہے نیا نواز شریف کا بھی جو موقف آج تک رہا ہے وہ انہی چیزوں کے خلاف رہے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں جب یہ سامنے آ رہی ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ پھر صورتحال ہماری یعنی اس طرح تو ہم اپنی ریاست جو ہے ہماری ریاست جو ہے وہ تو بکھرتی چلے جائے گی اور کبزور ہوتی چلے جائے گی اگر یہ مام میں چاچے سمدی سسر یہ سارے گارڈ فادر یہ سارے لگے رہیں گے اور اپنی اپنی جگہ ڈیلے کر رہے ہوں گے تو کوئی ہمیں اس کا مستقل یعنی کوئی صدباب نہیں کرنا چاہیے کوئی ایکسٹینشن کا دروازہ بند کر دیں کوئی سینئر بوسٹ جو ہے اس کی تقرری کوئی یقینی بنا دیں جی بلکل یہ بات جو یہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف ٹرانک شوز میں یقیناً جو سہبان بھی کر رہے ہیں وہ اپنے علم اور اپنے نالج کی حوالے سے درست کر رہے ہوں گے لیکن اس سے کوئی ادارے کی یا دوسروں کی کوئی عزت میں اضافہ تو نہیں ہو رہا جب یہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ پہ جی یہ کسی کے اپنا کوئی مٹھو صاحب تھے کسی کے کوئی اللہ تھے کسی کا کوئی اور تھا وہ انہ سے سپورٹ ہو رہی تھی تو ایک اتنا عالی روایات کا اور اتنا منبوت ادارہ جو ملک کی جو گریہ فیائی وی اور نظریاتی وی سوالوں کا محافظ ہو تو اس کے متعلق اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً بہت ہی قابل باعث سے افسوس ہے اور اس کے اوپر آپ نے بالکل دوست نشان دی کی ہے ایسی لیجسلیشن ایسی ایمینمنٹس ہونی چاہیے کی ایک تو یہ جو ہے اس قسم کی جب صورتحال پندرہ بیس دن مہینے کے لیے مہینے کے لیے کیا یہ تو چھے ماہ سے کام چل پڑتا ہے بلکہ ختم ہونی چاہیے اور یہ ایکسینشن جو گرہ کا سلسلہ بیچ میں سے ختم ہونا چاہیے دور ہونا چاہیے اور اس میں میری لیلیشپ کا تو یہ موقف رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جب ساری ہو رہی ہیں تو اس طرف بھی نظر جائے گی اور ان چیزوں کا بھی صدے بعد ہوگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا رانہ صاحب کیونکہ وہ سر ملک ہے ملک خان صاحب بھی اب سن بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بھی ہم چلتے ہیں یہ وہ ظاہر ہے جن کو گوڈ فادر کہا جا رہا ہے ان سے ملتے رہے ہیں رانہ صاحب بانی بیٹی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے سامنے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو پھر ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا اس نقطے پر کیوں نہیں غور کیا جاتا کہ ہاں جی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے آئے پتہ چل گیا ہے کون لوگ ملوث تھے اس میں یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ معاملہ ملیٹری کورٹ میں چلا جائے نہیں سی سی پوٹیج وہ بالکل سب نے لیکھی ہے آپ کے چینلنج دوسرے چینلنج نے دکھائی ہے جب یہ کور کمانڈر کے جناح ہاؤس کے اوپر جب آگ لگائی کہ کون لوگ وہاں پہ اندر داخل ہو رہے ہیں کون وہاں پہ نارے لگا رہے ہیں کون وہاں پہ پردی جو ہے وہ چھڑی پہ گمار ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جب ٹرائل ہوگا تو ٹرائل میں یہ ساری چیزیں جب وہ پیش کریں ہیں مسئلہ تجھے پہ ٹرائل ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے صحیح ہے آپ کو آپ کو طبقہ ہے یعنی کوئی مسلم لیگ نے آج مطالبہ کیا ہے کہ کوئی اس میں کوئی جلدہ جلد یہ مکمل کی جائے تفتیش اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں لیکن شامیت آپ آج تو ہمارا بارٹی کی ایک اپنی انٹرنل میٹنگ تھی جس میں ہم نے سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلدیتی الیکشن اور باقی مہنگائی کا جو سلسلہ ہے اس کے مطالب جا وہ پارٹی نے اپنی انٹرنل ڈسکیشن کی ہے بلدیتی الیکشن کرانے کا کرانے کا امکان ہے پنجاب میں جی ہماری ہمارا کنسینسس تو یہی ہے کہ بلدیتی الیکشن ہر قیمت پر ہونے چاہیے اور نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ انہیں فیننینشل اور انتظامی ایٹانومی بھی ہونے چاہیے ان کو بلکہ لوگوں کے بہت بہت شکریہ رانہ صاحب بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب یہ ہمارے ساتھ انتظار کر رہے تھے ملک صاحب معذرہ تھا آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک عام معاملہ تھا ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام جناب جناب ماشاءاللہ آپ تو خبریں بن رہی ہیں اور ایک آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے گارڈ فادر کی یعنی کتنے کتنے راز آپ کے سینے میں ہیں اور آپ کچھ کتنے زبان پہ آئیں گے اور کتنے آپ کہتے ہیں کہ وہ بس خاموش ہو جانا چاہیے یہ معاملہ ہے کیا آپ کر کیا رہے تھے جو بار بار آپ جاتے تھے لندن تو کیا پیغام لے کے جاتے تھے جی شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں میں دو لحاظ سے اس تاری بات چیت پر تھوڑا مصطرب بھی ہوں کہ ایک تو آج جب میں ہمارے ایک بڑے درینہ ساتھی تھے بڑا وہ حصہ رہے ایک لمبے عرصے تک پنجاب اسمبلی کے اخلاق باجوا بڑے اچھے کونہ مشک جنرلس تھے ہاں جی ہاں جی ہو ان کا انتقال ہو گیا کچھ صافیوں کا وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کا اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے اس سلسلے میں میں وہاں جب گیا تو کچھ دوستوں نے سوالات کیے میں نے کوشش کی کہ میں اس ساری بحث میں جو کہ اب غالباً میرے نزدیک کچھ اعتبار سے حقائق کے مطابق ہونی چاہیے تو جب وہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو زیر بحث ہے میرا خواجہ عاصف صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا اعترام کا رشتہ ہے اور وہ اس حد تک کہہ گی صرف زبانی کہنے کی بات نہیں ہے کہ جب وزیراعظم نے مجھے میرے پیمیربانی کی مجھے اپنے ساتھ انہوں نے اپنی معاونت کے لیے معاونے خصوصی رکھا تو میں نے ان سے کہہ کے کہا کہ جو خواجہ عاصف صاحب کے پاس جو بھی منسٹری ہو تو میری ان کے ساتھ اپرینٹس شپ ہو جائے گی تو ہیونگ سیڈ دیٹ یعنی یہ بات میں پہلے اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ ایک بڑا اعترام کرشتہ ہے تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں میرے سامنے تین باتیں ہیں ایک بات تو وہ ہے جو جنباجوہ نے جس کا اپنے ویرانہ صاحب کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ جو انہوں نے یونائٹڈ سٹیٹس میں کہا کہ میں کوئی مزید ایکسٹینشن کی بات نہیں لوں گا بلکہ کوٹ ان کوٹ جو بات انہوں نے میرے سے کی میں نے کہا بڑی خبروں میں بات ہے اور میری ان سے سیاسی باتچیت بہت کم ہوتی تھی نہ ہونے کے بلابر ہوتی تھی تو میں نے کہا بڑی خبروں میں بات ہے تو انہوں نے مجھے کہا کوٹ ان کوٹ ان کوٹ ان نے کہا کہ اولڈ سولجز فیڈ ہوئے تو میں نے اپنی ایڈ میرے پیچھے ایک لمبی لائن ہے تو ای کین نوٹ لوک ایڈ دیر فیسز کہ میں مزید اپنے لیے کروں تو میں نے کہا انسٹیٹویشن کو خراب کرنا ہے کوئی ایسی امرجنٹ سیچویشن ہو ملک کی سیکیورٹی دعاو پہ لگی ہو اور کوئی ایسی صورت ہو تو تب پولٹیکل گورنمنٹ یہ فیصلے کرتی ہیں اس میں پچھلی دفعہ جب یہ فیصلہ ہو گیا جس میں لا محالہ یہ ایک فیصلہ جس میں ایک روس دے ڈیوائیڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک انتہائی سیاسی بصیرت تھی کہ پولرائز کمانڈ سٹرکچر تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ملک کے سپسلار کو ایک جماعت ووٹ دے ایک نہ دے وہ حالات ہوتے ہیں اس حالات میں یہ سیچویشن پیدا ہو گئی تو میں نے یہ کہا کہ وہ پھر دوسرے موقع پہ انہوں نے اینڈی ایو میں یہ کہا جس میں بہت سارے ہمارے جنرلس ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے جو بڑے متبر نام ہیں سارے ان کی موجودگی میں بھی انہوں نے کہا کہ میں مزید کوئی توسیر نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی میرا اس طرح کا کوئی رادہ ہے اور نہ ہی یہ ادارہ اس کا متعمل ہو سکتا ہے تو میں نے کہا ان دو پوزیشن کے بعد اگر کوئی ایسی گوزپ تھی بھی اراؤنڈ ان دی میڈیا یا کوئی ان کے کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ شاید وہ اپنے لیے آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائٹ ڈاؤن وہ بات ہوئی وہی پر میرا خیال اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک کی صورتحال سیاسی کیا تھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ٹیک ہمارے بہت سے سیاسی رہنما یا لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ سیچویشن پہلے ہم نے کبھی انکاؤنٹر نہیں کی جس میں ایک آوسٹڈ پرائیم منسٹر جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں نکلیں اور وہ الزام دیں آرمی چیف کو کہ آپ کے نیوٹرل ہونا ایک جانور ہونے کے برابر ہے پھر وہ ان کو کہیں کہ غدار ہیں اور سراج الدولہ سے ان کی وہ کہیں کہ یہ سراج الدولہ ہیں تو وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں بلکہ میر جعفر ہیں سراج الدولہ نہیں میر جعفر ہیں میر سادق اور میر جعفر میر سادق اور میر جعفر ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کہ ہم پہلے ایکوینٹڈ نہیں تھے اور نہ ایسی ولٹائل پولٹیکل سیچویشن اس حد تک یہ کلیویج ڈیپنڈ ہو جائے گی اور یہ اتنی زیادہ خلیج گہری ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا اور پھر یہ ایکیومیلیٹ ہوئی جا کے نائنٹھ میں پہ تو میں نے ان صحافی دوستوں سے آج کہا میں نے کہا دیکھیں کچھ چیزوں پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز میں سپاہ سلار کا کردار بہت بڑا کردار ہے یہ بحث لازم ہے ابھی پچھلے دنوں میں جعوید جبار صاحب کا ایک کولم میری نظر سے گزرا جو میں آپ کے بھی علمیں لانا چاہتا ہوں انہوں نے چینی حوالہ دے کر کہا کہ نیشنل آئیڈنٹیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اس پہ انہوں نے اپنی بحث کو کنکلوڈ اس وقت پہ کیا کہ اگر نیشنل آئیڈنٹیٹی قائم رہے گی نیشنل سیکیورٹی اس کا آؤٹکم ہے ان کونسیپنس آف نیشنل سیکیورٹی رہے گی یعنی قومی شناخ اور قومی سلامتی دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ملک صاحب صاحب یہ فرما دے جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائنگل کی جو بات کر رہے ہیں سر کہ یعنی ایک نیکسس تھا باجوا صاحب کا فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اس پر آپ کی کیا راہ ہے آپ تو بڑے قریب تھے نا یعنی ملتے تھے تو اندازہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں میں آپ سے اس بات پر بھی میرا تھوڑا سا میں اعترامن ارز کروں گا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جب یہ مینواز شریف صاحب کی گورنمنٹ دوزار سولہ میں سپریم کورٹ کے ایک حکم جس پر ہم سب بڑے محترس تھے نتیجے میں ختم ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے شاید عباسی صاحب کی حکومت رہی پھر ساڑھے تین سال تک عمران خان صاحب کی حکومت رہی اس ساڑھے تین سال میں عمران خان صاحب not just once twice یا کوئی دو چار دفعہ نہیں گلگت میں کی گئی ان کی تقریر اسلامباد کمیونٹی ہال میں کی گئی ان کی تقریر convention center میں کی گئی تقریر prime house minister house کے اندر کی گئی ان کی several press briefings ان سب میں ایک بات تو تواتر سے کہتے رہے کہ مجھے فوج کی بہترین حمایت حاصل ہے مکمل support مکمل support ایک پیچ پر ایک پیچ پر ہے تو اس میں جب اس طرح کی صورتحال civil military relationship کی ہوتی ہے تو آپ assess کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی یہ partnership تھی اور اس میں جو opposing political parties تھیں ان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال تھی جس میں لازمی طور پہ کچھ شواہد بھی ایسے ہیں جن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ political parties circumvent کی گئیں جعوید اقبال صاحب کا وہ column جو جعوید چودری صاحب نے لکھا دو قسطوں میں اس میں انہوں نے ساری کہانی بیان کی اس وقت تو اس کو ایک ایک باتچیت کے طور پر دیکھا گیا لیکن بعد میں آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ وہ درستہ جو جعوید چودری صاحب نے لکھا وہ حرف پر حرف درستہ اور نیب کا استعمال اس طریقے سے وہ اور مسلم لیگ نون کو کیسے کٹا بیٹا گیا نہیں ملک صاحب یہ اس میں اس میں ان کو تعاید حاصل تھی باجوا صاحب کی یا باجوا صاحب صرف ایک constitutional role ادا کر رہے تھے اچھے دیکھیں میں صرف جن چیزوں کا میں preview ہوں میں صرف آپ کے ساتھ to the best of my knowledge کیونکہ یہ امانت ہے بات اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور نیشنل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اس کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی لازمی طور پر نیشنل ایمپورٹنس کی بات بھی آپ بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک جو پوری صورتحال ہے اس میں واضح نکتہ ایک ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس بطور recorded evidence کے available ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کی دو تین public positions یہ تھیں کہ I don't want an extension under any circumstances اب اس کے پیچھے کیا تھا جن کا میں preview نہیں ہوں جس پہ خواہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ مناسب وہی بتا سکتے ہیں تو کیا retirement کے بعد بھی باجوا صاحب active رہے اور ملکی سیاست میں کردار کوئی ادا کرتے رہے نہیں شاید صاحب دیکھیں میرا اس معاملے میں تو میں I am clear in abundance مجھے بالکل کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بائے صاحب اس کے بعد بالکل مکمل طور پر کیونکہ ان کی retirement کے بعد میرا ان کے پاس زیادہ آنا جانا رہا یہ تو پہلے تو میں کبھی کسی کیونکہ میرے جو فرائز منصبی تھے مجھے پرائم منسٹر نے وزارت دفاع میں اپنی معاملت کیلئے معاملے خصوصی مقرر کیا تھا تو پہلے تو کوئی تھوڑی بہت کسی official معاملے میں کو بات کی تھی لیکن بعد میں کیونکہ once he was retired تو میں اکثر ان کے پاس اب ان سے بات چیت میری کیت تھی لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ retirement کے بعد وہ بالکل absolutely اپنے باقی مسائل میں مصروف تھے تو فیض حمید صاحب ایکٹر تھے سر میں یہ کل آئی ایس پی آر کی میں تو ہر بات کو ہمیشہ اس کے true word letter and spirit میں لیتا ہوں ان کی statement یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ایک تو کچھ کسی housing society کے ساتھ کو مالی معاملات کا ایک انہوں نے پہرا دیئے اور دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ post retirement ان کی کچھ activities ایسی تھی تو کیونکہ یہ ادارہ بڑا ایک discipline ادارہ ہے یہ کسی صورت بھی اپنی اس discipline position کو compromise نہیں انہیں دیتا اور ان کی یہ statement ہے تو اس میں ضرور کوئی شواہد ہوں گے سر تو باجوا صاحب کی اور فیض عمید صاحب کی جو relationship ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس مقام پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور کس حد تک ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری بحث میں یا اس ساری بابچیت میں اگر کوئی چیز ایک جس کا public evidence available ہے وہ اس وقت کا جب یہ دو ہزار اکیس کے آخری ماہ میں continuity of جنرل فیض حمید بطول ڈی جی آئی ایس آئے پہ جو ایک اختلاف ہوا آرمی چیف میں اور پرائیم نیسٹر پہ اس وقت عمران خان تھے وہ public بھی ہوا آپ کے بالم میں اور وہ اس طرح سے public ہوا جس میں یہ بات پہلے ہم پڑھتے رہے ہر تقریباً ہمارے روزنامے نے اخبار نے یہ لکھا تمام ٹی وی شوز پہ وہ programز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ فواد چودری صاحب کی ایک statement بھی میرے حافظے میں ہے پھر اس کے بعد کئی اور پھر ان کے جو وزرات تھے انہوں نے آکے different press conference کی جس میں کہا کہ تین ناموں کا panel پرائیم نیسٹر نے مانگا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین نام آپ بھیجیں جو بھیجیں گے آرمی چیف بھیجیں گے فور appointment آف ڈی جی آئی کیونکہ پرائیم نیسٹر کا اختیار ہوتا ہے یا اس میں تین نام ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا وہ سب آپ کے بھی حافظے میں میرے بھی حافظے میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ شاید وزیراعظم اس وقت امران تھے ان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی کے طور پر کام کرتے رہیں اور وہ ان کی حکومت کی حفاظت کرتے رہیں حفاظت کرتے رہیں سر گویا باجوہ صاحب اور فیض عمید صاحب ایک دوسرے سے راستے الگ کر چکے تھے دیکھیں حضر میں جو پبلک نالج بھی باتیں ہیں وہی میرے پاس ہیں میں نے تو کوئی اس میں ایسی اپنی نے کبھی پوچھا نہیں آپ نے باجوہ صاحب سے میرے وی ہیڈ سٹن لیمیٹیشن سر میں تو کبھی بھی آپ سے بات کرتا وی آلسو ہیڈ سٹن لیمیٹیشن بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب سارے کوئک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں شامی صاحب ایک طرف تو سابق فوجی جو افسران ہیں وہ تحویل میں لیے گئے ہیں تین افسر اور جی ہاں تین افسر اور دو کا تعلق چکوال سے اور ان کے ساتھ کام کر رہے تھے قریبی تھے فیض امید صاحب کے پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے عدم استحقام کو ہوا دینے کا الزام ہے قومی فوجی نظم و زب کی خلاف ورزی کا جو ہے وہ ان پر الزام ہے اور دوسری طرف سر جو اڈیالا جل کے چار سابق اہلکار ہیں ان کو بھی تحویل میں لیا گیا محمد اکرم صاحب یہ ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ نے سابق زفر صاحب اسسٹینڈ نازم اور بلال اور ان سے جو پوچھ گچ ہوئی ہے اس میں ابھی باتیں کچھ جو سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کنے کہ موبائل فون کی سہولت جو ہے وہ ان کو میسر تھی خان صاحب کو اور وہ رابطے میں تھے کیا پیغام لے جا رہے تھے وٹس اپ کالیں کیا ہو رہی تھی اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جب مندر احام پر آئیں گی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی تو تب ہی بات کر سکیں گے ابھی تو تفتیش کا عمل جاری ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اور پکڑے جائیں گے مزید چھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ان سے بھی پوچھے ہیں خان صاحب نے ایک بات کہی ہے نا جیل میں جی سر بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے جو ان سے ہمارا جنرل فیض حمید ہیں اساسہ ہے وہ ہمارے اساسہ تھے ہمارے اساسہ تھے اور جو ضائع ہو گیا ہمارا سے کیا ہمارا ہے سر پی ٹی آئی کا یا پاکستان کا دیکھیں پاکستان کا اساسہ اچھا پاکستان قومی اساسہ تھے دیکھیں ایک شخص ایسا جو طویل عرصے تک آئی ایس آئی میں ایک بہت پہلے تو انٹرنل ونکنج چارج رہے پھر ڈی جی رہے اور پھر یہ سارا جو افعانستان کے اندر ڈیولپنٹ ہوتی رہی طالبان کے یعنی جو امریکنز کے درمیان مداقرات ہوئے اس میں پاکستان کا ایک رول رہا تو ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس لحاظ سے جنرل فیض حمید جو ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ جب طالبان نے طالبان آئے ہیں تو قابل پہنچے ہیں وہاں کافی پیچے ہوئے ان کی تصویر آئی ہے انہوں نے کہا ہر چیز ٹھیک ہو جائی گھبرانا نہیں ہے انہوں نے ایک جو بھی خطے کے معاملات ہیں اس میں ایک کردار ادا کیا اور عمران خان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ برقرار رہتے اس منصب پر تو طالبان سے ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی تو بہرحال یہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس لحاظ سے تو وہ اساسات تھے انہوں نے بڑا ایک کردار بھی موثر ادا کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو تجاوز ہوا ہے اور جو شکایات پیدا ہوئی ہیں جو النامات سامنے آئے ہیں اب وہ اپنی جگہ ہیں جب وہ سامنے ساری صورتحال آ جائے گی تب ہی بات کر سکیں گے اس وقت تو ہم ادار افسوس ہی کر سکتے ہیں یا انتظار کر سکتے ہیں اور اس پہ اس پہ بس یہ کیا کہہ سکتے آپ دیکھئے ہمارا پاکستان جو ہے دنیا کا کوئی دوسرا ملک کیسا ہوگا جس میں جس میں سمدھی جو ہیں جس میں جو عزیز و اقارب ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں کچھ سسر ہیں کچھ داماد ہیں وہ اس طرح کے رول ادا کر رہے ہوں اور بڑے بڑے جو ہمارے مقتدر ہیں ان کے ساتھ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہوں پتے پھینٹ رہے ہوں تاشکے رکھئے کتنا ڈسیئن میکنگ ہماری جو ہے کتنی پلوٹ ہوئی ہے ہماری ریاستت کو کتنی کتنی سبکی ہوئی ہے جب بھی دو تفصیل سامنے آ رہی ہے ہماری سبکی کا سامان اور رسوائی کا سامان کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں وقت مدہ ناظرین بخیال رکھئے اللہ حافظ